نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد میرے عزیز طلبہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام محمد اقبال ہے اور میں گورنمنٹ امامیہ کالج میں اسلامیات کا اسسٹن پروفیسر ہوں تو آج آن لائن آپ سے بات کرنے کا جو موقع ملا ہے اس کی وجہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو اس وقت حالات جو ہیں وہ عجیب شکل اختیار کر چکے ہیں جس کی وجہ جو ہے وہ کوویڈ نائنٹین ہے کہ تمام شعبہ ہے اس زندگی جو ہیں وہ معتل ہو چکے ہیں جس طرح دوسرے شعبے اس سے متاثر ہوئے ہیں اسی طرح جو تعلیم کا شعبہ ہے وہ بھی پوری دنیا میں متاثر ہوا ہے پوری دنیا کے تمام مالک جو ہیں انہی کی طرح پاکستان کے اندر بھی جو شعبہ تعلیم ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہوا ہے کہ چونکہ ادارے کھولے نہیں جا سکتے کہ آپ ہمارے بچے ہیں ہماری اولاد ہیں ہمارے طلبہ ہیں آپ کی جانے ہمیں بہت زیادہ عزیز ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ ادارے جو ہیں ان کو وقتی طور پر بند کر دیا جائے تاکہ یہ وائرس جو ہے اور یہ وبا جو ہے یہ زیادہ نہ پھیلے اور ہمارے بچوں کی جو صحت ہے وہ متاثر نہ ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ جو فیصلہ کیا ہے خاص طور پر گورنمنٹ آف پنجاب نے کہ آن لائن کلاسیز جو ہیں ان کا اجراء کیا جائے تاکہ طلبہ کا تعلیمی حرج نہ ہو سکے تو میں گورنمنٹ آف پنجاب کے اس فیصلے کو دلو جان سے سرہتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے تو اسی سلسلے میں آج کی ہماری یہ نشست ہے تو آج کی یہ ہماری نشست جو ہے اس کے اندر جو ایک مختصر سا لیکچر جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا وہ بالخصوص جو فورتھئر کے میرے طلبہ ہیں جو میری فورتھئر کی کلاس ہے ان کے لیے میں کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ فورتھئر کی جو اسلامیات اختیاری ہے ان طلبہ تک میں اپنی یہ بات پہنچانے کے لیے یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں تو آج کا ہمارا یہ سیشن ہے یہ ایک ہمارا تعرفی سیشن ہے اس کے اندر جو آپ کا سلیبس ہے فورتھئر کا اس کی کچھ آؤٹلائنز ہیں جو میں آپ کے سامنے پیپر کی آؤٹلائنز آپ کے سامنے ہیں ڈسٹیبوشن آف مارکس جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا اور بقیہ انشاءاللہ آگلے لیکچرز کے اندر ون بائی ون جو ڈیفرنٹ آپ کے اپنے اسائنمنٹس ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو دیتا رہوں گا اور ہم انشاءاللہ آن لائن جو ہے کلاسز کے ذریعے سے اپنے سلیبس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ تو آج کے سیشن کے اندر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پیپر کو کہ جو ہمارا پیپر ہے اسلامیات اختیاری فورت ہیئر جس کو آپ پیپر بی بھی کہہ سکتے ہیں یہ سو نمبر کا ہوگا اب اس میں بیسیک کے لیے جو بیسیک اس کے پارٹس ہیں وہ چار ہیں اس پیپر کے چار پارٹس ہیں آپ کا سلیبس جو ہے اس کو چار حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے جس میں سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ حدیث کا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ سیرت النبی کا ہے اور تیسرا جو آپ کا بیسیک پارٹ آف یو سلیبس ہے وہ فک پر مشتمل ہے اور چوتھا جو ہے وہ تاریخ اسلام پر مشتمل ہے اب اس میں جو پہلا پارٹ ہے احادیث مبارکہ کا اس میں آپ کے سلیبس کے اندر اکسٹھ احادیث دی گئی ہیں جو کہ مختلف شوبہہ زندگی جو ہیں ان کے اندر انسان کی رہبری رہنمائی کرتی ہیں احادیث تو وہ اکسٹھ احادیث ہیں تو پہلا سوال جو آپ کے پیپر کے اندر آئے گا وہ احادیث کا ہوگا اس کے اندر تین احادیث مختلف جگہوں سے دی ہوں گی جس میں سے دو کا آپ نے ترجمہ اور تشریح کرنا ہوگا اور یہ سوال جو ہوگا پندرہ پندرہ نمبر کا ہوگا یعنی ایک حدیث پاک جو ہے اس کو آپ اگر حل کریں گے تو پندرہ مارکس کا پیپر آپ حل کر لیں گے تو دو احادیث جو ہیں وہ تیس نمبر کا یہ پیپر ہوگا دو احادیث کو حل کرنے کا جو ہوگا یہ تیس نمبر کا جو پورشن ہے احادیث کا ہے اس کے بعد جو سیرت النبی ہے سیرت النبی کے اندر آپ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف واقعات جو ہیں ان کو ذکر کیا گیا جس میں حضور علیہ السلام کے خصائص و امتعازات ہیں اور آپ علیہ السلام کی دعوت دین ہے اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ السلام کی مسائیہ جمیلہ ہیں آپ علیہ السلام کی حجرت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ میں تشریف لے آئے تو آپ نے وہاں پہ ایک معاہدہ کیا جس کو مساک مدینہ کا نام دیا جاتا ہے مساک مدینہ ہے پھر خطبہ حجت الودا ہے اس کے ساتھ آپ علیہ السلام نے مدینہ کے اندر رہے گا جو ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی اس ریاست مدینہ کے اندر مختلف شعبہ ہے زندگی جن میں سے جو معاشی طرز زندگی ہے اور ایسے ہی معاشرتی طرز زندگی ہے ان سب کو آپ علیہ السلام نے بڑے اچھے طریقے سے امت کے سامنے بیان کیا ہے اور تعلیمی آپ کی حکمت عملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدالتی نظام ہے تو اس سیرات النبی والے پورشن کے اندر ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو یہ پندرہ نمبر کا سوال سیرات النبی میں سے آئے گا تیس نمبر کا آپ کا احادیث میں سے ہو گیا پندرہ نمبر کا اس میں سے آئے گا گویا کہ پنتالیس نمبر کا آپ کا اس میں سے پیپر حل ہوگا اس کے بعد تیس نمبر کا سوال جو ہے وہ تیسرا جو آپ کا بیسک پورشن ہے یعنی فک کا اس میں سے آئے گا اب اس کے بھی آگے سب پورشنز ہیں تو دس نمبر کا سوال جو آئے گا وہ تارف فک میں سے آئے گا پہلا جو اس کا پورشن ہے سب پورشن جو ہے وہ ہے تاروف فق اور دوسرا جو بڑا پورشن ہے فق کا وہ ہے مسائل فق اب جو تاروف فق ہے جس میں سے آپ کو دس نمبر کا سوال آنا ہے تاروف فق کے اندر سب سے پہلے تو جو فق کے لوگوی معنی ہیں اس کے اسطلاحی معنی ہیں اس کا مفہوم ہے مختلف فقہاں نے جو فق کا مفہوم بیان کیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی گئی ہے اس پورشن کے اندر اور اس کے بعد جو فق کے بنیادی ماخذ ہیں وہ چار ہیں قرآن ہے حدیث ہے اجماع ہے اور قیاس ہے ان چاروں کے اوپر جو ہے وہ سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے سیر حاصل جو ہے وہ ڈسکشن کی گئی ہے اور اسی تاروف فق کے اندر آگے پھر جو فقہاں خمسہ ہیں ان کی جو فق ہیں ان کا تاروف بیان کیا گیا ہے اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جس میں جو فق ہے اس کی اخصوصیات بھی بیان کی گئی ہیں جیسے کہ فق ہنفی ہے نمبر ایک نمبر دو فق مالکی ہے نمبر تین فق شافعی ہے نمبر چار فق حملی ہے اور پانچویں نمبر پر جو ہے وہ فق جعفری ہے فقہ جعفریہ پانچویں نمبر پر اکھی گئی ہے تو ان اس پورشن کے اندر جو فقہاں خمسہ ہیں ان کا تاروح بھی ہے ان کے زندگی کے احوال ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی فق کی اخصوصیات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے تو اس میں سے دس نمبر کا سوال آئے گا اگلا جو مین پورشن ہے جس میں سے بیس نمبر کا آپ کو سوال آنا ہے وہ ہے مسائل فق جس میں کتاب السلاہ جو ہے نماز کے احکام و مسائل جس میں بیان کیے گئے ہیں اس کو کہتے ہیں کتاب السلاہ وہ پوری کتاب السلاہ جو ہے وہ آپ کے سلیبس کے اندر ہے اس کے اندر شروع سے لے کر جس میں نماز کے جو اوقات ہیں اس کے بعد نماز کے مسائل جو شروع ہو جاتے ہیں جس میں فرائز نماز ہیں واجبات ہیں مفسدات ہیں اور مکروحات ہیں اور سنن ہیں جتنی بھی نماز کے اندر سنتے ہیں مستحبات ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے پھر جو مختلف نمازیں ان کو ذکر کیا گیا ہے ان کے اوپر جو ہے وہ سیر حاصل بحث کی گئی ہے تو اس میں سے آپ کو بیس نمبر کا سوال مسائل فکر میں سے آئے گا لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں جو آپ کو چوائس آئے گا وہ ہنڈر پرسنٹ ہے مطلب یہ ہے کہ دو سوال آئیں گے اس میں سے ایک کرنا ہوگا ایسے ہی جو تعریف فکر والا سوال ہے پورشن ہے اس میں سے بھی دو سوال آئیں گے ایک کرنا ہوگا آپ نے تو تیس نمبر کا آپ کا یہ پورشن ہو جائے گا پنتالیس نمبر کا پہلے ہوگا تیس نمبر کا آپ کا یہ ہوگا تو یہ ہوگا سنیوٹی فائیو مارکس یعنی پجتر نمبر کا آپ کا پیپر اس میں حل ہو جائے گا چوتھا پورشن جو ہے وہ آپ کا تاریخ اسلام کا ہے اس میں سے جو آپ کو پیپر آنا ہے جو سوال آنا ہے وہ پنرہ نمبر کا آنا ہے اس میں تاریخ اسلام کے اندر بھی کوئی لمبی چھوڑی تاریخ نہیں ہے دو بڑے عدوار جو ہیں جو دور بنی عمیہ ہے اور دور بنی عباس ہے ان دونوں کو ڈسکس کیا گیا ہے ان کا جو عدالتی نظام ہے جیسے بنو عمیہ کا عدالتی نظام تھا بنو عمیہ کا تعلیمی نظام تھا بنو عمیہ کا جو معاشرتی نظام تھا اس کے اوپر بحث کی گئی ہے ایسے ہی بنو عباس کا جو تعلیمی نظام ہے ان کا عدالتی نظام ہے اور جو دوسرے معاشی اور معاشرتی نظام جو انہوں نے قائم کیے ہیں ان کے اوپر بحث کی گئی ہے اور اسی کے اندر جو بنو عمیہ کے زوال کے سباب ہیں ایسے ہی بنو عباس کے زوال کے سباب ہیں تو اس میں سے بھی آپ کو دو سوال آئیں گے ان میں سے آپ نے ایک کو حل کرنا ہوگا تو یہ بھی پندرہ نمبر کا سوال ہوگا تو گوہ ہے کہ اس میں سے پندرہ نمبر کا آپ کا پیپر حل ہو جائے گا تو آپ کے جتن نمبر کا پہلے ہو چکا اور پندرہ نمبر کا یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا ہے نائنٹی مارکس باقی رہے گئے آپ کے دس نمبر تو دس نمبر کے آپ کے شورٹ کوئیسٹنز ہوں گے وہ پیپر کو پر جو ہے وہ منحصر ہوتا ہے بعض اوقات دس شورٹ کوئیسٹن آتے جس میں سے آپ نے پانچ کرنے ہوتے ہیں بعض اوقات آٹھ جو ہے وہ شورٹ کوئیسٹنز جو ہے وہ پیپر سیٹر دے دیتا ہے اس میں سے آپ نے پانچ کرنے ہوتے ہیں دو نمبر کا ایک شورٹ کوئیسٹن ہوتا ہے تو یہ دو نمبر کا ہوا تو پانچ آپ نے کرنے ہوتے ہیں تو یہ دس نمبر کا آپ کا یہ پورشن ہوگا شورٹ کوئسنس کا تو یہ ہے آپ کے ڈسٹویشن آف مارکس آپ کے پیپر کی تو یہ مختصر سا میں نے آپ کے سامنے تعریف رکھ دیا تو انشاءاللہ اگلے لیکچرز کے اندر ہم ون بائی ون جو ہے وہ ہر پورشن کو انشاءاللہ ٹچ کریں گے اور آپ کے جو اہم اہم کوششی ہوگی ڈیٹیل سے انشاءاللہ بیان کریں لیکن پہلے جو ہے آپ کے اہم جو ٹاپکس ہیں ان کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو اس سے گھر بیٹھے رہبری رہنمائی حاصل کر سکیں آپ تو یہ جو آپ انشاءاللہ ہمارا جو ڈیجٹل ایمامیہ کے نام سے ہم نے ایک چینل جو ہے وہ شروع کیا ہے اس پر انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا میں تو آپ لنک بھی جو ہے ہمارے گروپس کے اندر اس کو جو ہے سینڈ کر دیا گیا آپ اس کو جو ہے لنک کے ذریعے سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان لیکچرز کے ذریعے سے اپنا وقت قیمتی بنائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ